دیکھئے بیاغ سبق بھائی گزشتہ سبق میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی بحث چل رہی تھی صاحب کافیہ نے بتلایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھائی ایک صورت یہ کہ دونوں اسم جو ہیں وہ مبنی علی الفتح ہوں جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسری صورت یہ کہ دوسرا اسم منصوب ہو یعنی اس پر تنوین آئے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ تیسری صورت یہ کہ دوسرا اسم مرفوع ہو بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ چوتھی صورت یہ کہ دونوں پر رفع پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور پانچمیں صورت یہ ہے کہ پہلے اسم پر رفع اور دوسرا مبنی علی الفتح ہو لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس پانچمیں قسم کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی اس میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ لا جو ہے مشابہ بھی لیسہ ہے اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب تو یہ لا مشابہ بھی لیسہ ہے اور یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اس لئے لا حول یہ مرفوع ہے البتہ اس کو صاحب کافیہ نے ضعیف قرار دیا تھا اس لئے کیونکہ لا بمانے لیسہ کے بہت قلیل عمل کرتا ہے لا بمانے لیسہ کے بہت قلیل یعنی کلام عرب میں بہت کم ایسا آیا ہے کہ لا کو عمل دیا گیا ہو بمانے لیسہ کے تو اور پھر اسم صاحب جامی نے آپ کو بتلایا یہ کہ پہلا لا تو لا مشابہ بھی لیسہ ہے اور دوسرا لا جو ہے وہ لا نفید جنس ہے اسی لئے اس کا اسم مبنی علی الفتح ہے لا حولون ولا قوت الا باللہ پھر آگے صاحب جامی نے ذکر فرمایا کہ یہ جو ضعف کی وجہ ذکر کی گئی ہے اس ضعف کی وجہ کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کس چیز کو اس رفع کے اس پر رفع کیوں آیا اس رفع کی جو وجہ ذکر کی گئی ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے تو اس ضعف کی وجہ کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ یہ رفع کی یہ وجہ نہیں ہے بلکہ رفع کی یہاں ایک صورت اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اس لا کو بھی لا نفی جنس ہی قرار دے دیں البتہ یہ ملغا عن العمل ہے اور لا نفی جنس کے ملغا ہونے کی عمل صرف تقرار لا ہے جو یہاں پر موجود ہے اور باقی دونوں اسموں کا اعراب کے اندر باہم موافق ہونا ایک دوسرے جیسا ہونا کہتے ہیں اس کا کوئی دخل نہیں ہے لا کے ملغا کرنے میں بھئی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو لا ہے یہ عامل ضعیف ہے لہذا آپ چاہیں تو اس کے عمل کو لغ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ عمل کرے ہی نہ لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ لا کا تقرار ہونا چاہیے اور نیز دو جو اسم ہیں ان پر دونوں اسموں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن علامہ رضی فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں اسموں کے اعراب کا ایک جیسا ہونا اس کا لا کے ملغا کر دینے میں کوئی عمل نہیں ہے لا کے ملغا کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے تقرار اللہ اور تقرار اللہ یہاں موجود ہے اور صاحب جامی نے بھی علامہ رضی کی تائید کی ہے کہ ان کی وجہ کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ صاحب کافیہ نے اول کے اندر رفع کو جو ضعیف قرار دیا تھا اس کو علامہ رضی نے ضعیف قرار دیا ہے اس کو صاحب جامی نے ذکر فرمایا بھئی تو اول پر رفع کس لیے آئے کہ یہ لا بھی کونسا بناو یہ لا بھی وہی نفی جنس ہے البتہ ملغا عنی العمل ہے اور لا کے ملغا عنی العمل کیلئے کیا شرط ہے صرف ایک ہی شرط ہے کہ تقرار اللہ ہونا چاہیے اور وہ یہاں پر موجود ہے اور پھر میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ بھئی لا عمل ضعیف ہے آپ چاہیں تو اس کے عمل کو لاو کر سکتے ہیں یہ عمل ضعیف ہے آپ چاہیں اس کو عمل بنائے ہی نہ لیکن اس کے عمل کو ملغا کرنے کی ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ لا کا تقرار ہونا چاہیے پھر چاہے تو آپ دونوں لا جو ہیں تو آپ چاہیں تو دونوں کے عمل کو کیا کر دیں ملغا کر دیں اور آپ چاہیں تو صرف پہلے کے اندر عمل کو ملغا کر دیں اور آپ چاہیں تو صرف دوسرے کے اندر عمل کو ملغا کر دیں جیسے آخری تینوں وجہوں میں آپ بھور کر لیں چوتھی وجہ کے اندر لا حولن ولا قوتن الا باللہ یہاں پر بھی دونوں لا کونسے ہیں لا نفی جنس قرار دے کر آپ دونوں کو ملغہ عنی العمل کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو صرف دوسرے کو ملغہ عنی العمل کر دیں جیسے تیسری وجہ میں تھا لا حول ولا قوتن وہاں صرف دوسرے کو ملغہ کر دیا گیا عمل سے اور آپ چاہیں تو صرف پہلے کو ملغہ عنی العمل کر دیں اور جیسے پانچویں وجہ میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ پہلے لا کو لا نفی جنس بھی قرار دیا جا سکتا ہے جو ملغہ عنی العمل ہو بھئی تفصیل سمجھ میں آگئی اور پھر صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ اگر وہ توجیح کی جائے جو صاحب کافیہ نے ذکر کی ہے کہ یہ لا مشابہ بی لیسا ہے تو اس صورت میں پھر یہ عطف جملہ علل جملہ ہوگا اس لیے کیونکہ لا مشابہ بی لیسا اپنی الگ خبر چاہتا ہے وہ اس کو نصب دینا چاہتا ہے اور لا نفی جنس جو ہے لا قوت الا باللہ یہ اپنی خبر کو رفع دینا چاہتا ہے تو لہذا آپ دونوں کی ایک ہی خبر نہیں بنا سکتے کہ آپ اللہ باللہ کو دونوں کیلئے خبر بنا دیں بھئی صورت میں تو اللہ باللہ جو خبر ہے وہ مرفوع بی ہوگی اور منصوب بھی ہوگی لا مشابہ بی لیسا وہ نصب دے گا اور لا نفی جنس وہ رفع دے گا تو ایک ہی خبر مرفوع بھی ہو جائے منصوب بھی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو لہذا دونوں کیلئے الگ خبر نکالیں گے اور جب دونوں کیلئے الگ خبر نکالیں گے تو یہ عطف جملہ علی الجملہ ہو جائے گا اور اگر دوسری توجیح لی جائے جو علامہ رضی نے بیان کی ہے کہ پہلے لا کو بھی لا نفی جنس بنائیں البتہ ملغا عنی العمل کر دیں تو اس صورت میں دونوں لا نفی جنس ہیں لہذا آپ دونوں کی ایک ہی خبر بھی نکال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دونوں کی الگ الگ خبریں نکال لیں تو یہاں عطف مفرد علی المفرد بھی جائز ہے اور عطف جملہ علی الجملہ بھی جائز ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَتُ عَلَى لَلَّتِ لِنَفِی جِنسِ لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ بھئی پہلے متن متن دیکھ لیجئے وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَتُ لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ وَمَعْنَاهَا الْاستِفْحَامُ وَالْعَرْضُ وَالْتَّمَنِّي وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَتُ لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ یہاں سے آپ کو صاحبِ کافیہ بتلائیں گے کہ لا نفی جنس پر حمزہ استفحام داخل ہو جائے تو اس کا عمل بدلتا نہیں ہے لا نفی جنس پر حمزہ استفحام داخل ہو جائے تو اس کا عمل نہیں بدلے گا مثلاً لَا رَجُلَ فِدَّار لَا رَجُلَ فِدَّار اس گھار میں کوئی شخص نہیں ہے اور اس مثال میں دیکھو لا کا اسم مبنی علی الفتح ہے کیونکہ اس میں پہلی دو شرطیں پوری ہیں تیسری شرط پوری نہیں لا رَجُلَ فِدَّار لا کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہے درمیان میں فصل نہیں اور نیز نکرہ بھی ہے البتہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اور اس صورت میں یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے تو لا رَجُلَ فِدَّار اس پر آپ حمزہ استفحام لے آئے لا رَجُلَ فِدَّار کیا اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو دیکھو حمزہ کے لانے کے بعد بھی لا کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑا لا کا اسم پہلے بھی کیا تھا مبنی علی الفتح حمزہ کے لانے کے بعد بھی کیا ہے مبنی علی الفتح اللہ رَجُلَ فِدَّار اور یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے اللہ رَجُلَ فِدَّار کیا اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے اور اگر لا کا اسم منصوب ہو تو بھی اسی طرح رہے گا یعنی حمزہ کے لانے سے لا کے عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی جیسے اسم کو مضاف بھی کر دیں نکرہ بھی ہو اور مضاف بھی ہو اور ساتھ بھی ملا ہوا ہو تو اس صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے جیسے لا غلام رَجُلِن فِدَّار لا غلام رَجُلِن فِدَّار اب دیکھو یہ لا کا اسم منصوب ہے اب اس پر حمزہ لے آئیں لا غلام رَجُلِن فِدَّار اب بھی لا کا اسم منصوب ہے تو حمزہ کے داخل ہونے سے لا کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھئے بھئے مطن مطن کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ اور جب حمزہ داخل ہو جائے یعنی لا نفی جنس پر لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ تو اس کا عمل بدلتا نہیں ہے جیسے اس کا عمل حمزہ کے داخل ہونے سے پہلے تھا حمزہ کے داخل ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کا عمل رہے گا یعنی اگر اس کا اسم پہلے مبنی تھا تو حمزہ کے داخل ہونے کے بعد بھی مبنی رہے گا اور اگر پہلے معرب تھا تو حمزہ کے داخل ہونے کے بعد بھی معرب ہی رہے گا وَمَعْنَاہَا بھئے اس کا پھر معنی کیا ہوگا جب حمزہ اس پر داخل ہو جائے تو آپ کو بتلائیں گے وَمَعْنَاہَ الْاستِفْحَامُ وَالْعَرْزُ وَالْتَّمَنِّي حمزہ کے داخل ہونے کے بعد پھر اب اس کا معنی جو ہے وہ یا تو استفہام ہوگا یا عرض ہوگی عرض کہتے ہیں درخواست کو گزارش کو تو پھر اس کا معنی استفہام ہوگا یا عرض یعنی درخواست ہوگی وَالتَّمَنِّي اور یا تمنی ہوگی یا تمنی ہوگی استفہام کی مثال جیسے میں نے ابھی دونوں مثالیں ذکر کی ہیں بھئی الاراجلہ فددار پہلے کیا تھا الاراجلہ فددار اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے اب آپ اس پر حمزہ لے آئے الاراجلہ فددار اب آپ سوال پوچھ رہے ہیں کسی سے الاراجلہ فددار کیا اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو یہ استفہام ہے ایک بات آپ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اور کبھی کبھار یہ حمزہ جو ہے پھر عرض کا فائدہ دے گا کس کا فائدہ دے گا عرض کا فائدہ دے گا عرض کا معنی میں نے بیان کیا درخواست کرنا گزارش کرنا آپ کسی اپنے ساتھی سے کہتے ہیں اللہ نزول لکا عندنا دیکھو نزول لا نفی جنس کا اسم ہے اور ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرا ہے اور تیسری شرط پورے نہیں مضاف یا مشابہ مضاف نہیں تو یہ مبنی علی الفتح ہے بھئی تو حمزہ کے آنے سے اللہ کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑا اللہ نزول اللہ کا عندنا نزول کا معنی ہے نازل ہونا آنا اللہ نزول اللہ کا عندنا کیا آپ کا نزول نہیں ہے ہمارے پاس یعنی کیا آپ ہمارے پاس نہیں آتے یعنی آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فنحسین الیکا تو ہم آپ کے ساتھ احسان کرتے یعنی نیکی کرتے آپ کو اکرام کرتے اللہ نزول لَلَكَ عِنْدَنَا کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فَنُحْسِنَ إِلَيْكَ تو ہم آپ کے ساتھ احسان کرتے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے یعنی ہم آپ کا اکرام کرتے تو دیکھو یہ آپ اپنے کسی ساتھی سے گزارش اور درخواست کر رہے ہیں یہ سوال نہیں پوچھ رہے آپ اس سے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے بات سمجھ میں آگئے یہ آپ اس سے کیا کر رہے ہیں آپ اس سے درخواست اور گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے ہم آپ کا اکرام کریں گے آپ کی عزت کریں گے اللہ نزول لَكَ عِنْدَنَا کیا آپ ہمارے پاس نازل نہیں ہوتے ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فَنُحْسِنَ إِلَيْكَ تو اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ احسان کریں گے تو دیکھو یہاں پر حمزہ آیا لا پر داخل ہوا اور یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے عرض کا فائدہ دے رہا ہے اب یہاں استفہام نہیں استفہام نہیں یا کبھی تمنی کا فائدہ دے گا یہ حمزہ جیسے کوئی جگہ ہے جہاں پر پانی نہیں ہے اور پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے وہاں پر اس مقام پر کوئی شخص کہتا ہے اللہ مآآ فَأَشْرَبَهُ اللہ مآآ کیا پانی نہیں ہے فَأَشْرَبَهُ تو میں اس کو پی لیتا یعنی یہ تمنا کر رہا ہے کاش کہ یہاں پانی ہوتا تو میں اس کو پی لیتا اللہ مآآ فَأَشْرَبَهُ توجہ ہے تو یہاں یہ حمزہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تمنا کا فائدہ دے رہا ہے یہاں وہ کوئی سوال نہیں کر رہا کہ کیا پانی نہیں موجود کیونکہ اس کو پتا ہے یہاں پانی نہیں ہے اور یہاں پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے تو ایک جس کے ملنے کی امید بھی نہ ہو اس کو طلب کرنا یہ تمنا ہے یہ کیا ہے یاد رکھو تمنا بعض اوقات کی جاتی ہے کسی ایسی چیز کی جو ممکن ہی نہیں ہوتی ممکن ہی نہیں ہوتی جیسے کوئی بڑا شخص کہتا ہے کاش کہ میں جوان ہو جاتا اب دیکھو جوانی واپس نہیں آسکتی ممکن ہی نہیں ہے تو دیکھو اس میں جوانی جو ہے اس کا واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک چیز اس کا ہونا ممکن تو ہے لیکن امید نہیں ہے اس کے ملنے کی تو اس کو بھی تمنا ہی کہتے ہیں تو اللہ ماء یعنی پانی کی امید ہی نہیں ہے اس مقام پر ایک آدمی کیا کہتا ہے اللہ ماء فأشربہو کاش کے پانی ہوتا تو میں اس کو پی لیتا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو حمزہ جب آئے گا تو اس سے لا کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ حمزہ کبھی استفہام کے لیے ہوگا کبھی عرض کے لیے ہوگا اور کبھی تمنی کے لیے ہوگا اور استفہام کے لیے ہو تو یہ تو حمزہ کا حقیقی معنی ہے یہ حمزہ ہے بھی کس لیے استفہام کے لیے اور لایہ بھی کس لیے گیا ہے الارجولہ فیدار یہاں استفہام ہی مقصود ہے تو یہاں حمزہ اپنے حقیقی معنی میں ہے اور کبھی کبار استفہام وہاں نہیں ہوگا بلکہ عرض یا تمنا ہوگی اور عرض اور یہ تمنا یہ حمزہ تو عرض یا تمنا کے لیے وضع نہیں ہے تو معلوم ہو یہ حمزہ یہاں مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے حقیقی معنی کیسے کہتے ہیں جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہو تو اگر حمزہ استحفان کے لیے ہوگا تو یہ حقیقی معنی ہے اور اگر حمزہ عرض یا تمنا کے لیے ہے تو یہ اس کا حقیقی معنی نہیں تو اس صورت میں پھر یہ حمزہ جو ہے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے پھر سنو پھر سنو پہلی صورت کیا تھی کیا اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے آپ سوال کر رہے ہیں آپ کو چونکہ علم نہیں تھا اس لئے آپ نے کہا کیا کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو یہ استفہام کے لئے ہے جب آپ کو ایک چیز کا علم نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور باقی دونوں کے اندر حمزہ کوئی استفہام کے لئے نہیں بنا سکتے کیونکہ وہاں آپ کو علم ہے ہم نے وہاں عرض کے لئے بنایا یا تمنہ کے لئے بنایا کیونکہ وہاں حقیقی معنی کے لئے وہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ وہاں آپ آپ نے کیا کہا اللہ نزول لکا عیندانا کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فنحسین علیکہ تو ہم آپ کے ساتھ احسان کرتے اب یہاں سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے دیکھو وہ آپ کے پاس آیا ہے یا نہیں آیا آپ کو پتا ہے یا نہیں آپ ہی کے پاس تو آنے کی بات ہو رہی ہے کسی اور کے پاس آنے کی بات تو نہیں متقلم کے پاس ہی آنے کی بات ہو رہی ہے کسی اور کے پاس آنے کی تو بات نہیں ہو رہی تو متقلم کو تو پتا ہے کہ وہ شخص اس کے پاس نہیں آیا متقلم کو علم ہے کہ جس سے بات کر رہا ہے یہ اس متقلم کے پاس نہیں آیا پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اللہ نزول لکا عیندانا تو اگر آپ استفہام بنائے تو مانا یہ ہو جائے گا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے اور متقلم ہی تو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ شخص اس کے پاس نہیں آیا اپنے پاس آنے کی بات کر رہے نا تو جو اپنے پاس آنے کی بات کر رہا اس کو علم ہوگا یا نہیں کہ یہ اس کے پاس آیا ہے یا نہیں آیا اس کو علم ہے اس کے پاس وہ شخص نہیں آیا تو لہذا یہاں استفاام علم معنی درستی نہیں بنتا کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے تو یہ تو گوئے اگر آپ استفہام کے لیے بنائیں گے تو پھر معنی صحیح نہیں رہتا یہ استفہام کے لیے نہیں ہو سکتا اور نیز دوسری جگہ علامہ کیا پانی نہیں ہے یہاں بھی استفہام کے لیے نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ متقلم کو بھی پتا ہے یہاں پانی نہیں ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پانی کی امید بھی نہیں ہے تو جب اس کو پتا ہے یہاں پانی کی امید نہیں ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ کیا پانی نہیں ہے تو یہ استفہام نہیں ہو سکتا استفہام تو کب ہوتا ہے جب ایک چیز کا آپ کو علم نہ ہو میرے خلال بات نہیں سمجھ میں آئی استفہام کب ہوتا ہے جب ایک چیز کا متقلم کو علم نہ ہو پھر وہ سوال پوچھتا ہے لیکن مخاطب اس کے پاس آیا ہے یا نہیں آیا یہ تو اس کو پتا ہے پھر اللہ نزول لکا عندنا یہ استفہام پر مبنی نہیں ہو سکتا یہ استفہام نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ایک جگہ ہے وہاں اس کو پتا ہے یہاں پانی کی امید ہی نہیں ہے پھر وہ کہہ رہا ہے علامہ کیا پانی نہیں ہے یہ استفہام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے بھئی تو اس لیے پھر یہ عرض یا تمنی کے لیے ہوگا تو کہتے ہیں وَمَعْنَا هَلِسْتِفَحَامُ وَالْعَرْضُ وَالْتَّمَنِّي اور اس پھر حمزہ کا معنی جو ہے وہ استفہام ہوگا یا عرض ہوگی یعنی درخواست ہوگی وَالْتَمَنِّي اور تَمَنِّي ہوگی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ عَلَى لَلَّتِ لِنَفِي الْجِنسِ اور جب داخل ہو جائے حمزہ استفہام جو ہے لَاِنَفِي جِنس پر لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ اَيْ عَمَلُ لَا الْعَمَل سے کیا مراد ہے عَمَلُ لَا کہ یعنی الْعَمَل سے خاص عمل مراد ہے اور وہ کس کا عمل ہے لَا کا عمل تو لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ اَيْ عَمَلُ لَا تو پھر لَا کا عمل بدلتا نہیں ہے اَيْ تَاثِيرُهَا فِي مَدْخُولِهَا لَا کے عمل سے مراد لَا کی تاثیر ہے لَا کے عمل سے کیا مراد ہے لَا کی تاثیر ہے وجہ یہ وجہ یہ کہ یہ لَا کا اسم کبھی مبنی ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ لَا کا اثر ہے لَا کا عمل نہیں کیا کہیں گے لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ یہ رجل کیا ہے اس وقت مبنی علی الفتح ہے اور ہم اب یہ نہیں کہیں گے یہ لَا نے عمل کر کے اس کو مبنی بنایا بلکہ ہم کہیں گے یہ لَا کا اثر ہے یاد رکھو عمل جو ہے عمل کا لفظ استلاحِ نحو میں علمِ نحو کے اندر جب یہ کہا جائے اس چیز کا یہ عمل ہے تو مطلب ہوتا ہے یہ اس قسم کا اعراب دیتا ہے اپنے مدخول کو یہ اس قسم کا اعراب دیتا ہے اور لَا رَجُلَ یہ رجل تو مبنی ہے یہ تو اعراب ہے ہی نہیں تو اس کو لَا کا اثر تو کہہ سکتے ہیں لَا کا عمل نہیں کہہ سکتے یہ مبنی کیوں ہوا لَا کے داخل ہونے کی وجہ سے تو کیا کہیں گے یہ لَا نے عمل کیا یا یہ لَا کا اثر ہے لَا کا اثر کہیں گے کیونکہ عمل کا معنی کیا ہوتا ہے عمل کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اعراب دے رہا ہے کیا دے رہا ہے اعراب ہاں ادھر دیکھئے اسی کی اضافت بھی کر دیں لا غلام رجل انفیدار اب لا کے حسم میں تینوں شرطیں پوری ہیں یہ لا کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے فصل لیں درمیان میں اور نکرہ بھی ہے نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے اور تیسری شرط یہ تھی کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو اور یہ غلام بھی کیا ہے رجل کی طرف مضاف ہے تو جب تینوں شرطیں پوری ہوں تو لا کا عسام منصوب ہوتا ہے تو لا غلام رجلین یہاں ہم کہیں گے یہ لا نے عمل کیا ہے اور غلام رجلین کو نصب دیا تو عمل کا لفظ کس لئے استعمال ہوتا ہے علم نحب کے اندر اعراب کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ یہ والا اعراب اس نے دیا ہے اور لا رجل فدار یہ تو رجل تو مبنی علی الفتح ہے یہ تو معرب ہے ہی نہیں تو یوں کہیں گے یہ لا کا اثر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں کیا آیا اَيْ لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ اَيْ عَمَلُ لَا لا کا عمل بدلتا نہیں ہے بتلا دیا کہ العمل سے مراد اَيْ تَاثِيرُهَا لا کے تاثیر مراد ہے اَيْ تَاثِيرُهَا فِي مَدْخُولِهَا یعنی لا کی جو تاثیر ہے فِي مَدْخُولِهَا اپنے مدخول میں یعنی جس پر وہ داخل ہوا ہے اِعْرَابًا ہوا بِنَا معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اِعْرَابًا اور بِنَا کے اعتبار سے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تو اس کی جو تاثیر ہے اپنے مدخول میں یعنی اس کا مدخول کبھی معرب ہوتا ہے اور کبھی اس کا مدخول مبنی ہوتا ہے تو وہ تاثیر مراد ہے عمل اللہ سے پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ عَلَى لَلَّتِ لِنَفْيِ الْجِنْسِ لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ اور جب حمزہ داخل ہو جائے لائے نفی جنس پر تو لم يتغیر الْعَمَلُ تو وہ عمل بدلتا نہیں ہے اَيْ عَمَلُ لَا یعنی اللہ کا عمل جو ہے وہ بدلتا نہیں اور عمل اللہ سے کیا مراد ہے اَيْ تَعْسِيرُهَا فِي مَدْخُولِهَا اِعْرَابًا وَبِنَاءً اس سے مراد اسلاح کی تاثیر ہے اس کے مدخول کے اندر اعراب اور بینہ کے اعتبار سے لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَتَغَيَّرُ عَمَلُهُ لِدُخُولِ قَلِمَةِ الْاستِفْحَامِ اس لئے کیونکہ جو عامل ہوتا ہے وہ جو عامل ہوتا ہے لَا يَتَغَيَّرُ عَمَلُهُ اس کا عمل بدلتا نہیں ہے لِدُخُولِ قَلِمَةِ الْاستِفْحَامِ قلمہ استفحام کے داخل ہونے سے کوئی بھی عامل ہو اس کا عمل قلمہ استفحام کے داخل ہونے سے بدلتا نہیں وَمَعْنَاهَا اَيْمَعْنَا الْحَمْزَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى لَلَّتِ لِنَا فِي الْجِنْسِ وَمَعْنَاهَا معنہ مضاف ہے اور ہا زمیر مضافون اس زمیر کا مرجع کیا ہے اس سے کیا مراد ہے صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ یہا زمیر حمزہ کو راجع ہے وَمَعْنَاهَا اَيْمَعْنَا الْحَمْزَةِ اور اس حمزہ کا معنہ کونسا حمزہ الداخلتِ عَلَى لَلَّتِ لِنَا فِي الْجِنْسِ وہ حمزہ جو داخل ہوا ہے لَاِنَا فِي الْجِنْسِ پر اس کا جو معنہ ہے اِمَّا لِاستِفْحَامُ یا تو استفحام ہوگا حقیقتا یا تو کیا ہوگا استفحام ہوگا حقیقتا یعنی وہ حمزہ لائے ہی استفحام کیلئے گیا ہوگا اور کبھی عرض اور تمنی کے لئے تو کہتے ہیں وَمَعْنَاهَا اَيْمَعْنَا الْحَمْزَةِ الداخلتِ عَلَى لَلَّتِ لِنَا فِي الْجِنْسِ اِمَّا لِاستِفْحَامُ تو اس حمزہ کا معنہ جو ہے وہ یا تو استفحام ہوگا حقیقتا فَتَقُولُ پَسَابْ مثلاً کہتے ہیں اَلَا رَجُلَ فِي الدَّارِ مُسْتَفْحِمًا اس حال میں کہ آپ سوال کر رہے ہیں اَلَا رَجُلَ فِي الدَّارِ مُسْتَفْحِمًا اس حال میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں بھئی بھئی دیکھئے ایک اور قیمتی بات بھئی یہ مسئلے کو صاحبِ کافیہ نے یہاں ذکر کیوں فرمایا کہ حمزہ استفحام جب لا پر داخل ہوگا اس کا عمل نہیں بدلے گا اور اس کے بعد پھر کلام کا معنی یا تو استفحام ہوگا یا تمنی ہوگی یا عرض ہوگا سوال یہ کہ صاحبِ کافیہ کو یہ مسئلہ یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ بات تو ظاہر سی ہے صاحبِ جامی نے بھی بتا دیا کہ کلمہ استفحام جو ہے جب کسی عامل پر داخل ہو جائے تو اس سے اس کا عمل بدلتا نہیں ابھی بتایا لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَتَغَيِّرُ عَمَلُهُ لِدُخُولِ کلمہ تلستفحامی اس لیے کیونکہ وہ جو عامل ہوتا ہے اس کا عمل بدلتا نہیں کلمہ استفحام کے داخل ہونے سے تو پھر یہاں کیا ضرورت تھی کس وجہ سے صاحبِ کافیہ نے اس کو یہاں ذکر فرمایا تو وجہ یاد رکھنا وجہ یہ کہ معال اور حاصل کے اعتبار سے دیکھیں تو اب لا نفی کا فائدہ نہیں دے رہا معال کہتے ہیں نتیجے نتیجے اور معال کے اعتبار سے کلام نفی پر دلالت نہیں کر رہا تو یہ لا نفی کا فائدہ نہیں دے رہا بھئے کس طرح نفی کا فائدہ نہیں دے رہا نفی تو ابھی بھی موجود ہے اللہ رجولہ فدداری کیا ترجمہ ہوگا اللہ رجولہ فدداری نفی کے ساتھ ترجمہ کرو اللہ رجولہ فدداری کیا اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے دیکھو نہیں تو ابھی بھی آ رہا ہے اللہ نزول لکعندہ کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے نفی تو ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی معال کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے حاصل کلام کے اعتبار سے دیکھیں تو دیکھو ویسے لا نفی کا فائدہ دیتا ہے وہ جملہ خبریہ میں اس میں نفی آ جاتی ہے مثلا میں نے کیا کہا لا رجلہ فیدار اس گھر میں کوئی آدمی نہیں میں سننے والے اپنے مخاطب کو بتلانا چاہتا ہوں لا رجلہ فیدار اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے لیکن جب حمزہ استفہام آ گیا اب دیکھو نفی کے ساتھ خبر نہیں اب یا تو وہ استفہام ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو دیکھو معال کلام حاصل کلام کے اعتبار سے کلام اب نفی کے لیے نہیں لائے گیا دوسرے کو کسی چیز کی نفی کی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ سوال پوچھا جا رہا ہے نفی کی لا کس لیے وضع ہے نفی کی خبر دینے کے لیے لیکن یہ نفی کی خبر نہیں دے رہا بلکہ اب یہاں استفہام ہے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کسی دوسرے سے سوال پوچھا جاتا ہے یہ آپ دیکھو حاصل کلام کے اعتبار سے یہ کلام نفی کی خبر نہیں دے رہا بلکہ یہ اس کے اندر درخواست اور گزارش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر دیکھو یہ معال اور خاصل کے اعتبار سے یہ کلام تمنا کا فائدہ دے رہا ہے اس سے کیا معلوم ہو رہی ہے تمنا معلوم ہو رہی ہے تو اللہ تو کس لیے وضع تھا اس کے ذریعے نفی کی خبر دی جاتی ہے لیکن اب کلام کے اندر اس میں نفی کی خبر نہیں ہے بلکہ وہ یا تو استفہام کے لیے ہو جائے گا یا تمنای کے لیے یا عرض کے لیے معلوم ہوا اللہ وہ تو نفی کی خبر دینے کے لیے وضع تھا نفی جنس کے لیے وضع تھا اب معال اور نتیجے کے اعتبار سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور یہ لا عمل ہی کس وجہ سے کرتا ہے نفی کی وجہ سے یہ لا اپنے اسم اور خبر میں عمل کرتا ہے کس لیے کیونکہ یہ لا نفی کا فائدہ دے رہا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں مستثنہ کی بحث میں کہ جب لا کی نفی ٹوٹ جائے مثلاً اللہ آ جائے تو پھر لا عمل نہیں کرتا بھئی تو یہاں پر بھی معال کلام کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلام نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ استفہام کے لیے ہے یا عرض کے لیے ہے یا تمنای کے لیے ہے تو گویا یوں سمجھو لا کی نفی ختم ہو چکی ہے لا کی نفی ختم ہو چکی ہے اور جب لا کی نفی ختم ہو گئی تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا کی نفی تو ختم ہو چکی ہے تو کیا اب بھی یہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا ماں قبل میں بتایا تھا کہ اللہ کی ذریعے نفی ٹوٹ جائے تو پھر وہ عمل نہیں کرتا تو صاحبِ کافی آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ حمزہ کے آنے کے بعد اگرچہ نتیجے اور معال کے اعتبار سے کلام اب نفی کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ استعفام تمنی اور عرض کا فائدہ دے رہا ہے لیکن پھر بھی لا عمل کرے گا پھر بھی لا عمل کرے گا وجہ سمجھ میں آگئی میں معال اور حاصلِ کلام کہہ رہا ہوں بار بار توجہ ہے کیونکہ ویسے تو لا نفی کا فائدہ ابھی بھی دے رہا ہے اللہ رجولہ فددار دیکھو ترجمہ کرو کیا اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے دیکھو نہیں تو آپ ابھی بھی لا رہے ہیں لیکن کیا اس نفی کے ذریعہ ایک چیز کی نفی بتلا رہے ہیں یا سوال پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اور حالانکہ اللہ تو کس لئے وضع ہے اس کے ذریعے تو نفی کی خبر دی جاتی ہے تو معال کے اعتبار سے اب کلام نفی کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ استعفام تمنی یا عرض کا فائدہ دے رہا ہے لیکن پھر بھی لا عمل کرے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ام ال استفہام یا تو اس حمزہ کا معنی استفہام ہوگا حقیقتا فَتَقُولُ أَلَا رَجُلَ فِدْدَارِ مُسْتَفْحِمًا پس آپ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے سوال پوچھتے ہوئے وَإِمَّا لَعَرْزُ یا اس حمزہ کا معنی عرض یعنی درخواست اور گزارش ہوگی مثل و مثال کے طور پر اللہ نزول عیندی یعنی کیا آپ کا نزول نہیں ہے ہمارے پاس اللہ نزول لکعیندی مخاطب کے نزول کی بات ہو رہی ہے نا تو جار مجرور محضوف نکال لیں گے اللہ نزول عیندی کیا ہمارے پاس تشریف آپ نہیں لاتے وَلَمْ يَذْكُرْ سِبْوَئِهِ أَنَّ حَالَ لَا فِي الْعَرْزِكَ حَالِهِ قَبْلَ الْحَمْزَةِ بھئی امام سیوین رحمہ اللہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ جب حمزہ آ جائے اور وہ عرض کا فائدہ دے کس کا؟ عرض کا فائدہ دے تو پھر بھی اللہ کا عمل اسی طرح ہوگا جیسے حمزہ سے پہلے تھا جیسے کہ امام سیوین نے ذکر نہیں فرمایا استفہام کو تو انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ حمزہ جب آجائے اللہ نفی جنس پر تو اللہ اسی طرح عمل کرے گا لیکن یہ حمزہ اگر عرض کا فائدہ دے رہا ہو تو پھر اس صورت میں بھی اللہ کا عمل اسی طرح رہے گا امام سیوین نے یہ بات ذکر نہیں کی بھئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ سِبْوَئِهِ اور امام سیوین رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ اَنَّ حَالَ لَا فِي الْعَرْزِ كَحَالِهِ قَبْلَ الْحَمْزَتِ کہ اللہ کا حال جو ہے عرض کی صورت میں بھی كَحَالِهِ قَبْلَ الْحَمْزَتِ اسی طرح ہوگا جیسے کہ اللہ کا حال تھا حمزہ سے پہلے امام سیوین نے یہ بات ذکر نہیں کی بَلْ ذَكَرَهُ السِّرَافِيُ بلکہ یہ امام سیرافی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے امام سیرافی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ابو سعید سیرافی رحمہ اللہ بہت بڑے نخوی گزرے ہیں بھئی اور یہ پچاس سال تک بغداد کے اندر قاضی رہے بھئی اور تمام علوم کے یہ ماہر تھے بھئی بہت بڑے عالم دین تھے بھئی تو کہتے ہیں امام سیوین نے تو ذکر نہیں فرمایا البتہ امام سیرافی نے اس کو ذکر فرمایا ہے امام سیرافی کی وفات ہوئی ہے تین سو اڑسٹھ ہجری میں تین سو اڑسٹھ ہجری میں تین چھ آٹھ بھئی تین سو اڑسٹھ ہجری میں تو کہتے ہیں بَلْ ذَكَرَهُ السِّرَافِيُ بلکہ اس کو امام سیرافی نے ذکر فرمایا ہے کہ عرض کی صورت میں بھی لا اسی طرح عمل کرے گا وَتَبِعَهُ الْجَزُولِيُّ وَالْمُسَنِّفُ وَتَبِعَهُ اور امام سیرافی کا اتباع کیا ہے الْجَزُولِيُّ وَالْمُسَنِّفُ علامہ جزولی نے بھی اور مصنفِ کافیہ علامہ ابنِ حاجب نے بھی یہ بات امام سیبوے نے ذکر نہیں کی صحبِ کافیہ جو ہیں اس کافیہ کے اندر اکثر وہ مسائل ذکر فرماتے ہیں جو امام سیبوے نے ذکر فرمائے ہیں اور یہاں انہوں نے عرض کو بھی ذکر کیا لیکن یاد رکھنا امام سیبوے نے یہ بات ذکر نہیں کی کس نے ذکر کی ہے امام سیرافی نے اور پھر علامہ جزولی نے بھی ان کا اتباع کیا انہوں نے بھی اس کو اسی طرح ذکر کیا اور صحبِ کافیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں وَتَبِعَهُ الْجَزُولِيُّ وَالْمُسَنِّفُ اور امام سیرافی کا اتباع کیا ہے علامہ جزولی نے اور مصنفِ کافیہ نے علامہ جزولی بھی یاد رکھو علامہ جزولی ان کا نام ابو موسی عیسی جزولی ہے ابو موسی عیسی جزولی ہے اور یہ بہت بڑے نحوی گزریں ہیں ان کی وفات ہوئی ہے چھ سو سات ہجری چھ سو سات ہجری چھ سفر سات بھئی چھ سو سات ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے بھئی اور ان کا زمانہ تقریباً وہی صحبِ کافیہ والا زمانہ ہے صحبِ کافیہ کی وفات ہوئی ہے چھ سو چھالیس ہجری میں چھ سو چھالیس ہی جری میں یعنی تقریباً ان کے چالیس سال بعد ان کا صاحبِ کافیہ کا انتقال ہوا ہے یعنی یوں کو یہ علامہ جزولی کا انتقال ہوا ہے صاحبِ کافیہ کی جوانی کے ایام میں تو تقریباً ایک زمانہ ہے قریب قریب ہے تو کہتے ہیں اس کو امام سیرافی نے ذکر کیا ہے اور علامہ جزولی جزولی میں یاد رکھنا جیم پر فتحہ پڑنا ہے اور زا پر زمہ بعض لوگ اس کو جزولی پڑتے ہیں جیم پر بھی زمہ اور زا پر بھی زمہ لیکن علامہ ابن خلے کان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جیم کے فتحہ کے ساتھ صحیح ہے بھئی علامہ ابن خلے کان یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کا نام خلے کان اس لئے پڑ گیا کیونکہ یہ خلے اور کانہ کا لحظ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے خلے اور کانہ تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا خلے کان پڑ گیا یہ اسی طرح ہے جیسے بڑے کو جو ہے عربی زبان میں کنتیون کہتے ہیں بڑے کا نام کنتیون مشہور ہے بھئی کیونکہ بڑا شخص عموماً کیا کہتا ہے میں ایسا تھا اور میں ایسا تھا اور میں نے ایسا کیا کنتو کذا و کنتو کذا و کنتو کذا تو نام ہی کیا پڑ گیا اس کا کنتیون یہ اسی طرح ہے جیسے طالب علم کا نام قدیم زمانے میں ماتقول مشہور ہو گیا طالب علم کو ماتقول کہتے تھے وجہ یہ کہ جو بھی طالب علم کسی کے ساتھ بیٹھتا تو فوراں ہی سوال کرتا ایک گسرے سے آپ اس میں تقرار کرتے ماتقول فی حاضح المسئلہ آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں دوسرا کہتا ماتقول فی حاضح المسئلہ آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں تو دیکھو وہ ایک لفظ جو کثیر دوران تھا ان کی زبانوں پر وہی ان کا نام بن گیا تو طالب علم کا نام ہی کیا پڑ گیا ماتقول بے تو علامہ ابن خلقان جو ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ صحیح لفظ جزولی جین کے فتحہ کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں علامہ سیرافی نے اس کو ذکر کیا ہے اور علامہ جزولی اور علامہ ابن حاجب نے اس کا اتباع کیا ہے ورد ذالک الاندلسیو یہ اندلس اندلس اس کے اندر یاد رکھنا یہ ملک کا نام ہے یہ کس کا نام ہے اندلس پڑھا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا اندلس حمزہ پر بھی فتحہ ہے نون ساکن ہے دال پر بھی فتحہ ہے اور لام پر زمہ ہے اندلس تو یہ کہاں کے رہنے والے تھے اندلس کے تو علامہ اندلسی کہتے ہیں ورد ذالک الاندلسیو اور اس کو علامہ اندلسی نے رد کیا ہے تو یہ اندلس یہ ملک کا نام تھا تو اسی کی طرف نسبت ہے اور یہ علامہ اندلسی یاد رکھو یہ بہت بڑے نخوی گزرے ہیں اور ان کا نام ہے ابو محمد قاسم اندلسی ابو محمد قاسم اندلسی اور ان کی وفات ہوئی ہے چھ سو اکسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے چھ سو اکسٹھ ہجری میں یعنی ان کا اور صاحب کافیہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے صاحب کافیہ کی وفات ہوئی ہے چھ سو چھالیس ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی ہے چھ سو اکسٹھ ہجری میں اور انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ غلط ہے تو کہتے ہیں وَرَدَّ ذَلِكَ الْأَنْدَلُسِيُ اور اس کو علامہ اندلسی نے رد فرمایا ہے وَقَالَ اور وہ فرماتے ہیں هَادَا خَطَعُنْ یہ غلطی ہے لِأَنَّهَا اِذَا قَانَتْ عَرْزًاً اس لیے کیونکہ اللہ جب عرض کے لیے ہو کس لیے ہو جب اس پر حمزہ آ گیا اور اب یہ کس لیے بن گیا عرض کے لیے ہو گیا تو قَانَتْ مِنْ حُروفِ الْأَفْعَالِ تو اس وقت پھر یہ حروفِ افعال میں سے ہوگا بھئی آپ نے پڑا ہے بعض حروف ایسے ہیں وہ ہمیشہ فیل پر ہی داخل ہوتے ہیں اسم پر داخل نہیں ہوتے جیسے ان ان حرفِ شرط ہے یہ ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر اگر اسم پر بظاہر داخل ہو بھی رہا ہو وہاں آپ کو فیل مقدر نکالنا پڑے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے اسی طرح لاؤ ہے اسی طرح حروفِ تحذیز ہیں حروفِ تحذیز جیسے اللہ اور حلہ وغیرہ جو کسی کام پر اُبھارنے کے لیے آتے ہیں حَزَّزَ يُحَزِّزُ تَحذیزُ غَاد کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے کسی کو کسی چیز پر اُبھارنا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں حَلَّا تَذْرِبُ زَيْدًا آپ زید کی پٹھائی کیوں نہیں کرتے معنی ہے آپ اس کو اُبھار رہے ہیں کہ تمہیں زید کی پٹھائی کرنی چاہیے تو اس کے لیے عربی میں کیا لاتے ہیں اللہ اور حلہ یہ حروفِ تحذیز کہلاتے ہیں اور یہ فیل پر داخل ہوتے ہیں ہمیشہ کیونکہ فیل پر اُبھارا جاتا ہے حَلَّا تَذْرِبُ زَيْدًا تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا اِذَا قَانَتْ عَرْزًا اس لیے کیونکہ اللہ جب وہ عرض کے لیے ہو قَانَتْ مِنْ حُرُوفِ الْأَفْعَالِ تو وہ حروفِ افعال میں سے ہوگا یعنی وہ حروف جو افعال پر داخل ہوتے ہیں مِسْلُ اِنْ وَاللَوْ وَحُرُوفِ التحذیز جیسے کہ اِنْ ہے اور لَوْ ہے اور حروفِ تحذیز ہیں فَيَجِبُنْ تِسَابُ الْإِسْمِ بَعْدَهَا تو واجب ہے اسم کا منصوب ہونا اس کے بعد یعنی جب لا کس لیے ہو جائے اس پر حمزہ داخل ہوا اور یہ کس لیے ہوا عرض کے لیے ہوا تو اس صورت میں یہ حروفِ افعال میں سے ہے ہمیشہ افعال پر داخل ہوگا اور اس کے بعد اسم اگر آ بھی جائے تو وہ اسم منصوب ہوگا وہ اسم منصوب ہوگا فَيَجِبُنْ تِسَابُ الْإِسْمِ بَعْدَهَا منصوب ہونا اس کے بعد نحو مثال کے طور پر اللہ زیدن تُقرِمُهُ اللہ زیدن تُقرِمُهُ دیکھو یہاں اللہ آیا کس لیے آیا عرض کے لیے آیا اور اس صورت میں اس طرح فیل پر داخل ہوتا ہے تو یہاں پر فیل محضوف نکال لیں گے اللہ تُقرِمُ زیدن تُقرِمُهُ تو اس پہلے تُقرِمُ کا حضف کر لیا گیا اور دوسرا تُقرِمُ گلا کر اس کی تفسیر کر دی گئی تو یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیر کی قبیل سے ہے مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیر مَا وہ اسم اُزْمِرَ عَامِلُهُ جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا یہ زیدن ایسا اسم ہے جس کے عامل تُقرِمُ کو مقدر کر لیا گیا عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیر کس شرط پر کہ اس کے تفسیر آ رہی ہے تو یہاں پر بھی دیکھو تکرموہو یہ تفسیر آ گئی دیکھو تکرموہو یہاں زمیر زید کو راجے تو یہ زیدن ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ ایسا عسم جس کے بعد فیل یا شبے فیل آئے اور وہ فیل یا شبے فیل اس کی زمیر میں مشغول ہو اور یہاں پر بھی زیدن کے بعد تکرمو فیل آ رہا ہے اور وہ اس زید کی زمیر کے اندر مشغول ہے اس کو نصب دے رہا ہے تکرمو کے لئے ایک مفہول چاہیے اور یہ تکرموہو یہاں زمیر کو نصب دے رہا ہے تو اب یہ زیدن میں عمل نہیں کر سکتا پھر دیکھئے زیدن کیا ہے ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر یہ کسے کہتے ہیں ایسا عسم جس کے بعد فیل یا شبے فیل آئے اور وہ فیل یا شبے فیل اس کی زمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس میں عمل نہیں کر سکتا وہ اس زیدن کو نصب نہیں دے سکتا وہ تو اس کی زمیر ہا کے اندر مشغول ہے اس طور پر کہ اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو اس مقبل والے اسم پر مسلک کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے اور یہاں ایک اور تکرمو نکالا جائے تو وہ زید کو نصب دے سکتا ہے تو علامہ اندلوسی کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جب کس لئے ہو جائے عرض کے لئے ہو جائے تو اس صورت میں یہ ہمیشہ فیل پر داخل ہوگا یا وہ فیل لفظوں میں ہوگا یا تقدیراں ہوگا اور اگر کوئی اسم اس کے بعد آ گیا تو وہ منصوب ہوگا بھئی ما از میرا عاملہ علا شریطت تفسیر کی قبیل سے ہوگا آگے دیکھئے وَإِمَّتْ تَمَنِّ یا پھر وہ حمزہ جو ہے تمنہ کے لئے ہوگا نَحْوْ أَلَا مَا أَشْرَبُهُ أَلَا مَا أَشْرَبُهُ کاش کے پانی ہوتا کہ میں اس کو پی لیتا حَيْسُ لَا يُرْجَ مَا أُن جہاں پانی کی امید نہ ہو حَيْسُ یہ یہاں ظرف کے معنی میں ہے جگہ کے لئے آیا ہے یعنی اس جگہ لَا يُرْجَ مَا أَن جہاں پانی کی امید نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھئے وَإِمَّتْ تَمَنِّ یا وہ حمزہ جو ہے اس کا معنی تمنی ہوگا نَحْوْ أَلَا مَا أَشْرَبُهُ کاش کے پانی ہوتا کہ میں اس کو پی لیتا حَيْسُ لَا يُرْجَ مَا أُن اس جگہ جہاں پانی کی امید نہ ہو اس جگہ جہاں پانی کی امید نہ ہو اس لئے کیونکہ اگر پانی کی امید ہے ایک جگہ پر پھر آپ کہتے ہیں اَلَا مَا أَا تو پھر تو آپ پانی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ پانی ہے یا پانی نہیں ہے لہذا ایسی جگہ جہاں پانی کی امید بھی نہ ہو پھر یہ تمنہ کے لئے ہو جائے گا وَأَمَّا قَوْلُهُ أَلَا رَجُلًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا اور باقی یہ شاعر کا قول جو ہے یہ آگے جو آ رہا ہے یہ ایک شاعر کا قول ہے شیر کا مصرہ ہے أَلَا رَجُلًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا أَلَا رَجُلًا کاش کہ کوئی آدمی ہوتا کاش کہ کوئی آدمی ہوتا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اس کو جزائے خیر دے یہ ایک شاعر ہے بھئی اس کو اپنی عشیقہ کے گھر کے راستے کی خبر نہیں تو اب وہ کہتا ہے اللہ رجل انکاش کہ کوئی آدمی ہوتا مجھے اپنی عشیقہ کے گھر کے راستے کا بتلا دیتا جزاہ اللہ خیرہ اللہ اس کو جزائے خیر دے بھئی تو اب یہاں دیکھو آپ نے ہمیں کیا کہا کہ اللہ پر حمزہ داخل ہو جائے تو اس کا عمل بدلتا نہیں ہے لیکن یہاں دیکھو اللہ رجل ان یہ عمل بدل گیا یہ ہونا تو کیا چاہیے تھا اللہ رجل ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکیرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں تو اس صورت میں تو مبنی علی الفتح ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں اس پر نصر آیا اللہ رجل ان تو ایک فصیح شاعر اللہ رجل ان کہہ رہا ہے معلوم ہوا حمزہ جب اللہ پر داخل ہو تو اس کا عمل بدل جاتا ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے کہتے ہیں اور باقی کسی شاعر کا یہ قول اللہ رجل ان جزاہ اللہ خیرہ جزاہ اللہ خیرہ جزاہ اللہ جزاہ خیرہ یہ خیرہ کیا ہے یہ مفعول مطلق ہے بھئی بہتبار موصوف محضوف کے جزاءن خیرا تو کسی شاعر کا یہ جو قول ہے تو اس کی دو جواب ذکر کریں گے صاحب جامی ایک تو جواب یہ ذکر کریں گے کہ امام خلیل ابن احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ آیا یہ وہ لائے نفی جنس نہیں ہے جس پر حمزہ داخل ہوا ہو بلکہ یہ الگ حرف ہے جو تحزیز کے لیے ہے اُبھارنے کے لیے ہے جیسے اُبھارنے کے لیے اللہ اور حلہ ہے اسی طرح اللہ بھی ہے یہ کون جواب دے رہے ہیں امام خلیل ابن احمد یاد رکھو بھئی امام خلیل ابن احمد ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو ستر ہجری میں بھئی ایک سو ستر ہجری میں اور یہ استاز ہیں امام سیبویہ کے بھئی اور انہوں نے ہی علم عروض کی بنیاد رکھی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے کوئی ایسا علم آتا فرما جو اس سے پہلے آپ نے کسی کو آتا نہ فرمایا ہو تو چنانچہ اللہ نے ان کو علم عروض نصیب فرمایا یہ لوہاروں کے بازار میں سے گزر رہے تھے اور لوہار جو ہیں وہ لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس کو ہتوڑوں سے کوٹ کر اس کی شکل بدلتے ہیں تو وہ بازار کے اندر ہتوڑے چل رہے تھے اور ان کے اندر ایک خاص روانی تھی ہتوڑے ایک ترتیب سے چل رہے تھے کیا تھی ان کے اندر ایک خاص روانی تھی یعنی دو اکٹھے ہتوڑے لگے پھر تھوڑا وقف آیا پھر دو اکٹھے ہتوڑے لگے پھر وقف آیا پھر دو اکٹھے ہتوڑے لگے تو دیکھو جتنے بھی ہوں گے جو بھی ترتیب ہوگی ان میں یعنی بار بار اسی طرح ہو رہا تھا بار بار تو اس وقت اللہ نے ان کے ذہن میں یہ علم ڈالا اور اشعار کے وزن بھئی تو انہوں نے اشعار کے وزن پھر نکالنا شروع کیے تو یہ تمام اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے ایک حرکت ادھر ادھر ہو جائے پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو یہ علم عروض جو ہے اس کے موجید جو ہیں امام خلیل ابن احمد ہیں تو کہتے ہیں فہاد ہی عند الخلیل لیست لداخل контع حرف الاستفحام اس لئے کیونکہ یہ ولہ جو لا ہے یہ مام خلیل ابن احمد رحم اللہ کے نزدیک لئیست لا یہ وہ ولہ لا نہیں ہے الداخلت علیہ حرف الاستفحام جس پر حرف الاستفحام داخل ہوا ہو یہ جو اللہ رجلن کے اندر لا آ رہا ہے یہ ولہ لا نہیں ہے جس پر کیا داخل ہوا ہو حمضہ استفحام بلکہ یہ تحزیز کے لیے ایک الگ حرف ہے یہ اللہ پورا ایک ہی حرف ہے ایسا نہیں ہے کہ لا الگ تھا اور پھر اس پر حمزہ داخل ہوا دو حرف نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی حرف ہے مستقلا اور یہ کس لیے وضع کیا گیا ہے تحزیز کے لیے اُبھارنے کے لیے تو کہتے ہیں فہاد ہی عند الخلیل لیست لد داخلت علیہا حرف الاستفامی اس لیے کیونکہ یہ والا لا جو ہے امام خلیل ابن احمد کے نزدیک لیست لا یہ وہ والا لا نہیں ہے الداخلت علیہا حرف الاستفامی جس پر حرف استفام داخل ہوا ہو ولیکن نہو حرف موضوع لتحزیز بی رأسی لیکن یہ ایک ایسا حرف ہے موضوع جس کو وضع کیا گیا ہے لتحزیز اُبھارنے کے لیے بی رأسی ہی مستقلا اس کو مستقلا اُبھارنے کے لیے تحزیز کے لیے وضع کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی میں نے عبارت پڑھی لَيْسَتْ لَدْ دَاخِلَتَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْاستِفَحَامِي اس کی وجہ اعراب سن لیجئے بھئی یہ لیسا کیا چاہتا ہے ایک اسم اور ایک خبر تو اس کے اندر ہیہ زمیر ہے جو راجع ہے پیچھے حاضی ہی کی طرف تو یہ لیست اس کے اندر ہیہ زمیر ہے جو راجع ہے پیچھے جو حاضی ہی آیا مبتدہ اور یہ حاضی ہی کے لیے اشارہ ہے وہ جو پیچھے شیر کے اندر آیا تھا اللہ رجلن کہ یہ جو اللہ رجلن کے اندر لا آیا ہے یہ ولہ لا لَيْسَتْ لَدْ دَاخِلَتَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْاستِفَحَامِ یہ وہ ولہ لا نہیں ہے جس پر حرف استفحام داخل ہوا ہو بات سمجھ میں آگئے تو لیست کے اندر ہیہ زمیر کس کو راجع ہے حاضی ہی کو اور حاضی ہی کے ذریعے اشارہ کس کو ہے اللہ رجلن کے اندر جو لا آ رہا ہے تو ہم مختصرا یوں کہلو کہ لیست کی ہیہ زمیر اسی لا کو راجع ہے جو کس کے اندر ہے اللہ رجلن کے اندر ہے یہ ولہ جو لا ابھی اللہ رجلن کے اندر لا آیا یہ ولہ جو لا ہے اس کی طرف راجع ہے تو یہ ولہ لا نہیں ہے کیا نہیں ہے یہ لَدْ دَاخِلَتَ یہ خبر آ رہی ہے اور لیست کی خبر منصوب ہوتی ہے تو یہ لا جو ہے منصوب ہے لَيْسَتْ لَا یہ وہ ولہ لا نہیں ہے اور اَدْ دَاخِلَتَ اس کی صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر ہو تو یہ لا منصوب ہے تو الداخلہ تھا اس کی صفت بھی منصوب اور نیز آگے جو آیا نا حرف الاستفہامی وہ اس داخلہ کا فاعل ہے وہ اس داخلہ کا لا داخل ہوا ہے حمزہ پر یا حمزہ داخل ہوا ہے لا پر حمزہ داخل ہوا ہے تو الداخلہ صفت ہے لفظوں میں لا کی اور معنی میں یہ صفت ہے آگے جو حرف الاستفہام آ رہا ہے تو امام خلیل فرماتے ہیں لَيْسَتْ لَدْ دَاخِلَةَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْاستِفْحَامِ یہ واللہ لا جو ہے وہ لا نہیں ہے جس پر حرف استفہام داخل ہوا ہو ولیکن نہو حرف موضوع لتحزیز بی راسی ہی لیکن یہ ایسا حرف ہے جس کو تحزیز کے لیے وضع کیا گیا ہے بی راسی ہی مستقلا بھئی فَكَأَنَّهُ قَالَ گویا کہ شاعر نے یوں کہا اللہ تُرُونَنِي رَجُلًا اللہ تُرُونَنِي رَجُلًا کیا آپ مجھے ایک ایسا آدمی نہیں دکھائیں گے یعنی آپ کو مجھے ایک ایسا آدمی دکھانا چاہیے جو کیا کرے میری عشیقہ کے گھر کے راستے تک میری رہنمائی کر دے بات سمجھ میں آگئے تو اللہ تُرُونَنِي اللہ تُرُونَنِي یہ ارَا يُوری سے ہے ارَا يُوری آپ نے يَسْعَلُو کا قانون پڑھا ہے يَسْعَلُو کی اندر آپ نے پڑھا ہے يَسْعَلُو پڑھنا بھی جائز ہے اور قانون کیا ہے کہ حمزہ متحرکہ سے ماقبل حرفِ صحیح ساکین آجائے تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو نقل کر کے حمزہ کو حضف کرنا جائز ہے تو يَسْعَلُو دیکھو حمزہ متحرک ہے اس پر فتحہ ہے اور ماقبل میں سین کیا ہے ساکین تو حمزہ کی حرکت یعنی فتحہ سین کو دے دیا اور حمزہ کو حضف کر دیا تو کیا بن گیا يَسْعَلُو تو یہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں ہے آپ يَسْعَلُو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ يَسْعَلُو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ رَعَا يَرَا اور عَرَا يُوری کے اندر یہ قانون وجوبی ہے رَعَا رَعَا يَرَا رُعْيَةً دیکھنا دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا اس کا مصدر کیا ہے رؤیت بھئی تو رَعَا يَرَا يَرَا اصل میں کیا تھا يَرَا يَرْا يَرْا يُور يَرْا يُور يَفْتَحُ پھر کیا کیا گیا حمزہ کی حرکت رَعَا کو دے دی اور حمزہ کو گرا دیا اور پھر یہاں پر زمہ سقیل تھا وہ گرا دیا کیا بن گیا يَرَا اور یہ واجب ہے آپ یہاں یرعا نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھنا پڑھے گا یرعا ہی پڑھنا پڑھے گا اسی طرح باب افعال میں لے گئے اسی رعا یرعا کو اَرَا يُورِ يُورِ اصل میں کیا تھا يُورِئیو يُو کریمو حمزہ متحرک ماہ قبل را ساکن تو حمزہ کی حرکت را کو دے دی اور حمزہ کو حضف کر دیا کیا بن گیا يُورِئیو اور پھر یہاں پر ماہ سقیل تھا وہ گرا دیا تو يُورِ ہوا اور یہ قانون وجوبی ہے یہاں پر آپ يُورِئیو نہیں پڑھ سکتے بلکہ يُورِئی ہی پڑھنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو يُورِئی کی گردان پڑھیں يُورِئی يُورِئیانی يُورُونَ تُورِي تُورِئیانی يُورِئینا تُورِئی تُورِئیانی تُورُونَ تو یہ تُورُونَ سیغہ ہے بات سمجھ میں آگئے اَلَا تُورُونَ اَرَا يُورِئی کا کیا معنی ہے دکھانا اَلَا تُورُونَ تُم کیوں مجھے ایک آدمی نہیں دکھاتے اُبھار رہا ہے یعنی تمہیں ایک آدمی مجھے دکھانا چاہیے جو میری رہنمائی کرے تو فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ شاعر نے کہا اَلَا تُورُونَ تُورُونَ تُورِئیانی یعنی ہَلَّا تُورُونَ نِي رَجُلًا کیوں تم مجھے کوئی آدمی نہیں دکھاتے جو میری رہنمائی کرے وَلِذَالِكَ نُصِبَ وَنُوِّنَ اور اسی لئے رجلن جو ہے اس کو نصب دیا گیا شعر میں کیا تھا اللہ رجلن جزاہ اللہ خیرہ اسی لئے یہ جو اللہ کے بعد رجل آیا اس کو نصب بھی دیا گیا وَنُوِّنَ اور تنوین بھی دی گئی جیسے دیکھو رجلن یہ حلہ کیا ہے حرف تحزیز ہے یہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل اور ما بعد منصوب ہوتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح تُورُونَ نِي فیل یہاں محضوف ہے اور رجلن منصوب ہے یہ مبنی علی الفتح نہیں ہے بھئی تو یہ رجلن کو تُورُونَ نِي فیل نصب دے رہا ہے تو علی رجلن کے اندر یہ رجلن یہ منصوب ہے یہ تُورُونَ نِي فیل کے لئے مفعول سانی ہے آرائیوری بھئی آرائیوری دو مفعول چاہتا ہے آرائیتو زیدن عمرن آرائیتو میں نے دکھایا زیدن زید کو کیا دکھایا عمرن تو یہ دو کھو دو مفعول چاہتا ہے تو یہاں پر بھی تُورُونَ نِي یہ جو یاز امیر ہے یہ مفعول اول ہے اور رجلن مفعول سانی ہے بھئی تو یہ اس لئے رجلن منصوب ہے کہ فیلِ مقدر تُورونَ نِي کے لئے یہ مفعول سانی بن رہا ہے تو کہتے ہیں وَلِدَا لِكَ نُصِبَ وَنُوِّنَا اور اسی لئے اس رجلن کا لفظ جو ہے اس کو نصب دیا گیا وَنُوِّنَا اور تنوین دی گئی وَهِيَ عِنْدَا يُونُسَ اللَّتِ دَخَلَتْ عَلَيْهَا حَمْزَةُ الْاستِفْحَامِ جبکہ یونس نحوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وہی لائے نفی جنس ہے یہ وہی لائے نفی جنس ہے اور اس پر حمزہ استفحام داخل ہوا ہے بھئی وہ تو اس صورت میں تو مبنی علی الفتح ہونا چاہیے تھا یہ تو منصوب ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو تنوین اس پر لائی گئی وہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے میں نے بتایا شعر کے اپنے مخصوص آوزان ہوتے ہیں ایک حرف یا ایک حرکت بھی بدل جائے تو پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر بغیر تنوین کے ہو اللہ رجولہ تو پھر شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں تنوین کی ضرورت تھی اس لئے شعر اس پر تنوین لے آیا ورنہ یہ وہی لائے نفی جنس ہے اور یہ رجل حقیقت میں کیا ہے مبنی علی الفتح ہے تو جو تنوین جو آئی ہے وہ ضرورت شعری کی وجہ سے آئی ہے یاد رکھئے یہ جو یونس نحوی ہیں ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو بیاسی ہجری میں یعنی ان کا اور امام خلیل ابن احمد رحمہم اللہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهِيَ عِنْدَ يُونُسَ لَلَّتِي دَخْلَتْ عَلَيْهَا حَمْزَةُ الْاستِفْحَامِ بِمَعْنَةْ تَمَنِّ اور یہ جو لا ہے یونس نحوی کے نزدی لَلَّتِ دَخْلَتْ عَلَيْهَا حَمْزَةُ الْاستِفْحَامِ یہ وہی لا ہے جس پر حمزہ استفحام داخل ہوا ہے بِمَعْنَةْ تَمَنِّ اور یہ کس معنی میں ہے حمزہ تمنہ کے معنی میں ہے یہاں پر فَكَانَ الْقِيَاسُ أَلَا رَجُلَةُ تو قیاس جو تھا وہ أَلَا رَجُلَةُ تھا کہ یہاں أَلَا رَجُلَةُ وَلَا كِنَّهُ نَوْوَنَهُ لیکن شاعر نے اس کو تنمین دی لِزَرُورَةِ شِعْرِ کس کی وجہ سے ضرورتِ شعری کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے حاصلِ کلام یہ کہ آج صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ حمزہ استفحام جب اللہِ نفی جنس پر داخل ہو جائے تو اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور اس صورت میں پھر یہ جو حمزہ آیا ہے کبھی تو یہ حقیقتاً استفحام کے لیے ہی ہوگا کبھی عرض کے لیے ہوگا اور کبھی تمنی کے لیے ہوگا تو اللہ کا عمل اس حمزہ کے داخل ہونے سے نہیں بدلتا پھر صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ جو صاحبِ کافیہ نے فرمایا کہ جب یہ حمزہ عرض کے لیے ہو تب بھی اللہ کا عمل نہیں بدلے گا کہتے ہیں یہ بات امام سیبوہ رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی بھئی بلکہ یہ امام سیرافی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے اور انہی کا اتباع کیا ہے علامہ جزولی اور علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے بھئی اور اس کو علامہ اندلوسی نے رد فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس لیے کیونکہ جب یہ لاعرض کے لیے ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر یہ حروفِ افعال میں سے ہوگا جو صرف فیل پر داخل ہوتے ہیں لہذا وہاں لفظوں میں یہ تقدیراً فیل کا ہونا ضروری ہے تو اگر یہ اسم پر داخل بھی ہوگا تو وہاں اسم پر نصب پڑھیں گے اور وہاں فیل مقدر ہوگا جو اس کو نصب دے رہا ہوگا جیسے اللہ زیدن تکریموہو اور جب یہ حمزہ تمنا کے لیے ہو تو اس صورت میں بھی اللہ کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عرب کا ایک فصیح و بلیق شاعر کہتا ہے اللہ رجلن فجزاہ اللہ خیرہ تو یہاں اللہ یہ اس پر حمزہ استفہام آیا اور یہ تمنا کا فائدہ دے رہا ہے اور اس صورت میں اللہ کا عمل نہیں بدلنا چاہیے تھا لیکن رجلن پر تنوین آ رہی ہے معلوم ہو اللہ کا عمل حمزہ کے داخل ہونے سے بدل گیا تو اس کے دو جواب دیئے صاحب جامی نے ایک جواب امام خلید ابن احمد رحم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ لا نہیں ہے جس پر حمزہ استفہام داخل ہوا ہو بلکہ یہ پورا اللہ یہ مستقلاً ایک حرف ہے جو تحذیز کے لیے ہے اُبھارنے کے لیے ہے تو یہ اللہ کس معنی میں ہے حل اللہ کے معنی میں ہے اور یہ کس پر داخل ہوتا ہے ہمیشہ فیل پر داخل ہوتا ہے کیونکہ یہ حروف تحذیز میں سے ہے اور لہذا یہاں فیل محضوف ہے اور کلام اصل میں یوں ہے اَلَا تُرُونَنِي رَجُلًا اَيْحَلَّا تُرُونَنِي رَجُلًا تم کیوں مجھے کوئی آدمی نہیں دکھاتے جو میری رہنمائی کر دے تو یہ رجلن کو تو یہ رجلن کو تُرُونَنِي فیل نصب دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اور دوسرا جواب جو ہے امام یونس رحمہ اللہ کا ذکر فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لاحظ جو نفی جنس کے لئے ہوتا ہے اور اس پر حمزہ استفہام داخل ہوا ہے لیکن یہ جو رجلن تنوین پڑی شاعر نے یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے کیونکہ اگر اس پر بغیر تنوین کے فتحہ پڑا جائے تو پھر شعر کا وزم خراب ہو جاتا ہے تو اصل میں تو یہ اَلَا رَجُلًا ہی ہے لیکن جو تنوین شاعر نے اس پر پڑی وہ ضرورت شعری کی وجہ سے پڑی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام